بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ بیلجیم کے نوجوانوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے طلبہ کے نام لکھے گئے خط کے جواب میں دوستو غزہ کے بارے میں یورپی اور امریکی طلبہ کے موقف کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اس خط میں ان نوجوانوں نے لکھا ہے کہ عدل و انصاف اور حقیقت کی جستجوع کے بارے میں ہم آپ کے خاصے بہت متاثر ہوئے ہیں غزہ کے بارے میں آپ غیر متزلزل اور ٹھوس موقف رکھتے ہیں جو دنیا کے لیے انتہائی معاصلات متاثر کن ہے آپ نے دنیا کو درپیش چیلنگوں سے نمٹنے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں بیلگیم کے ان نوجوانوں نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں گہرائی سے متعلیہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں ان نوجوانوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں طلبہ کی طرف سے غزہ کے حق میں مظاہرہ کرنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ مغربی نوجوان طبقہ دنیا میں رائد غیر منتفانہ نظام سے آگاہ ہو چکا ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون اور تعمیری گفتگو کے لیے تیار ہے بیلگیم کے نوجوانوں کا خط دوستو لیٹر فار لیڈر کے ہیش ٹیک کے ساتھ سوشل میڈیا پر فارسی انگریزی عربی اور فرانسیسی کے علاوہ مختلف زبانوں میں گردش کر رہا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت بیانیاں بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایج کیو پر احتجاج کیلئے اکسایا ان کا کہنا تھا کہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً تین دہائی پر محیط تاریخ میں پر تشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی گزشتہ دھائی سال کے دوران تحریک انصاف کے خلاف بدترین حد کنڈے استعمال کر کے تشدد پر اکسایا گیا نومبر دو ہزار بائیس میں ملت پر حملہ کیا ہوا اور میری مرضی کی ایف آئی آر کاٹنے سے بھی انکار کر دیا کیا عمران خان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد دو مرتبہ میری رہائشگاہ پر فوج نے حملہ کیا ایک مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے مارنے کا بقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس میں لوگوں کو چھوڑا کیا صرف یہی نہیں نو مئی کو عوام کو انتشار دلانے کے لیے ایک سابق وزیریات پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو جس حد تک امیز انداز میں اغوا کیا گیا وہ بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی سیاسی تربیت میں تشدد کا کوئی انصر شامل نہیں تحریک انصاف سیاسی آئینے اور قانونی جد و جہد پر یقین رکھتی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جس نے نو مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی وہی نو مئی کے حقیقی ذمہ دار ہیں ان کی عقل کا عالم یہ ہے کہ یہ نو مئی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے احتجاج سے تشبیح دیتے ہیں حالانکہ وہاں بقاعدہ شفاف تفتیش اور سی سی ٹی وی کی باری بینی سے جائزے کے بعد صرف ملوث افراد کو ہی سزا دی جئی پوری سیاسی پارٹی ریپبلکن کو کچھ نہیں کہا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم کو تخریبکار کہہ کر قوم کو متنفر کیا جا رہا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ سن ستر کی دہائی میں جینے والے چند افراد سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے وہ ڈیجیٹل تخریبکاری کا لقب بانٹ رہے ہیں پاکستان کی نوے فیصد عبادی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی نوے فیصد عوام نے آٹھ فروری کو تحریک انصاف کے حق میں بور دیا تھا ان سب کو اگر ڈیجیٹل تخریبکار کہا جائے گا تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خدیج پیدا ہوگی اور یہ نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے سن انیس سو اکہتر میں بھی یہی کچھ ہوا تھا پچیس مارچ انیس سو اکہتر کو جب ڈھاکہ کے اندر یعیہ خانے لوگوں کی بڑی تعداد کے خلاف آپریشن کیا تھا تو اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں لکے اب بھی اگر پاکستان کی اکثریت عبادی کو تخریبکار کہا جائے تو اس کے ملک کے لیے خطرناک نتائج نکلیں گے اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تمام قیدیوں کی رہائی کے بغیر غزہ کی جنگ کبھی نہیں رکے گی اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے کو مسترد کر دیا سہونی حکومت کے حضب اکثلاف کے رہنماء یائلہ بیرد نے ایس با اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو امریکی کانگریس سے اپنے خطاب میں ہماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو مکمل طور پر قبول کرنے کا اعلان کرنا چاہیے نیتن یاہو کو اپنی تقریر میں فلسطینی مضاحمتی قوتوں کے ذیرے حراسل سہونی قیدیوں کی جلد واپسی پر زور دینا چاہیے انہوں نے نشان دہی کی کہ اسرائیلی وزیراعظم تقریر کے بعد فوری طور پر مقبودہ فلسطین واپس ٹھائیں اور ویکنڈ میامی میں گزارنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش نہ کریں بین الاقوام انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل غیر قانونی طور پر غضہ میں امریکی ساختہ ہتھیاروں کو جنگی جرائیم کیلئے استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ ماضی سے زیادہ اس وقت اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کی وجہ سے ان جرائیم میں اسرائیل کا برابر کا شریک ہے ان سب تنظیموں کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کو غضہ کے خلاف جنگی جرائیم میں امریکی ہتھیاروں کے استعمال اور اسرائیل کے ہاتھوں لوگوں کے غیر قانونی قتل کے بارے میں دنیا بھر کے ماہرین سے بہت سارے شواہد ملے ہیں ان تنظیموں کا مزید کہنا ہے کہ جو بھی ملک کسی ایسے ملک کو ہتھیار بھیجنے کی کوشش کرے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے کے اپنی ذمہ داریوں کے خلاف ورزی کرے گا بلکہ یہ انسانی سود واقعات اور غیر قانونی کاموں کے وقوع بدیر ہونے میں مددگار شمار ہوگا دوستو یاد رہے کہ غزہ میں سہونی حکومت کی بربریت اور جارہیت امریکہ کی جانب سے دیئے گئے ہتھیاروں اور امریکہ کی سیاسی حمایت سے انجام پا رہی ہے یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب امریکہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے تین بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کی مندوری میں رکاورٹ بنا ہے اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ناجائے سہونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل فشی اور ان کے خلاف جڑائیں میں برابر کا شریف ہے وفاقی کبینہ کا اجلاس وزید عظم شہبار شریف کی صدادت میں ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف پر پبندی کا معاملہ زیرے قور نہیں آیا اور نہ ہی سابق وزید عظم عمران خان سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپری سپیکر کاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی پر کوئی فیصلہ ہو سکا کہا جا رہا تھا کہ اجلاس میں پی ٹی اے پر پبندی کا فیصلہ لیا جائے گا تاہم وزید عظم شہبار شریف کی مصروفیات کی وجہ سیف کبینہ کا اجلاس بتک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا دفاقی حکومت نے دوستو پی ٹی اے کی رہنماؤں کے خلاف بغاوط کا مقدمہ چلانے کا اعلان کر رکھا ہے دوسری جانب پی ٹی اے کی رہنماؤں بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی اے پر پبندی آئید کی گئی تو اگلی باری مولی کی ہوگی فرانس کے دارالحکومت پیرس نے اولمپک گیمز میں اسرائیلی کھلاریوں کے شرکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اولمپک گیمز پیرس میں منعقد ہوں گے فلسطینی شہریوں نے بھی غرب اردن کے شہر جنین میں سہونی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا اور ان قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا نوروے میں بھی غرب اردن میں سہونی پارک نائے جانے کے لیے سرکاری فنڈ کی فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا برطانیہ میں برطانی وزیر آدم کی رہائشگاہ کے سامنے اسرائیل کو اسلاف فروض کرنے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہرے کے شرکہ نے فلسطینیوں کا پرچم لہراتے ہوئے فلسطینی علاقوں میں غاسبانہ قبضہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا نون لیگ کا کہنا ہے کہ نو مئی کے ملزمان کو ریلیف مل رہا ہے اگر نو مئی کے ذمہ داروں پر پاکستان کا آئین اور قانون لاغو نہیں ہوتا تو پھر کسی شخص پر بھی قانون لاغو نہیں ہوتا عمران خان نے اعتراف کر دیا ہے کہ میں بھی ڈیجیٹل تخریب کر ہوں نون لیگ نے کہا ہے کہ یہ ریاست کو مانتے ہی نہیں اس لیے ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں سیاست کو اس گن سے اصاف کرنا پڑے گا عالی عدلیت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو مجرم کو سزا دینا پڑے گی ورنہ کل تخریب کاروں کو بھی سارفکیر دینا پڑے گا یہ معاملہ سیاسی نہیں ریاستی ہے نون لیگ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ نو مئی کی کال میں نے دی تھی اس کے ثبوت عوام نے ٹی وی سکی دی پر دیکھے ہیں ایک شخص نے دو ہزار چودہ میں ریاستی چڑھائی کی ملک پر حملہ کیا ملک کو جلانے کی طریقیں دی جاتی ہیں ہم نے کبھی جنگی حالات میں بھی پی ٹی وی کی ٹرانس میشن بند نہیں دیکھی یہ منصوبہ بندی کے تحت دو ہزار چودہ سے ریاستی اداروں پر حملے کر رہے ہیں اب ان کو سزا دینے کا وقت ہے انتشاری ٹولہ تیز ہو گیا ہے کیونکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضی نے جماعت اسلامی کو بغیر اجازت دھرنا دینے کی خلاف کاروئی کا الٹیمیٹم دے دیا ہے جماعت اسلامی نے بجلی اور گیس بلنوں میں اضافہ کے خلاف جمعے کے روز دی چونک میں دھرنا دینا ہے لیکن تاحال اسلام آباد انتظامیہ سے دھرنے کی اجازت نہیں مل سکی جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ تاحال ذلعی انتظامیہ کی جانب سے جلسے کی اجازت نہیں دی گی لیکن اجازت ملے یا نہ ملے ڈی چونک میں دھرنا ضرور دیں گے آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے اجازت کے بغیر جلسہ یا دھرنا دیا تو کاروئی کریں گے کسی کو بھی اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسہ یا جلوس نہیں کرنے دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حال یہ دنوں میں بالخصوص کیپی اور بلوچستان میں تخریب کاری کے باقیات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے یہ پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش ہے جس میں ہمسایہ ممالک ملویس ہیں ان سے ہماری بات چیز جاری ہے بھائیوں والے انداز میں سمجھایا ہے وزیر دفاع نے بھی دورہ کیا ابھی بھی ان سے براہ راست اور بلواستہ رابطے جاری ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چالیس سال ان کے لاکھوں بھائی بہنوں کی ہم نے میز بانی کی ہے کبھی انہیں بوجھ نہیں کہا اپنا بھائی سمجھا لیکن آج اس کا یہ رویہ بدلہ مل رہا ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے امن کو غارت کر رہی ہے معیشت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ ناقابل برداشت ہے پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیز اور امن سے تہہ ہو جائے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نو مئی کے ٹولے نے ملک کی جڑے ہلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آج وہ نئے ہتھکنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں شہریوں اور فوج کو ملون کیا جا رہا ہے آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف تحریک انصاف کی ویب سائٹ سے باتیں کی جا رہی ہیں کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا کسی طور پر ایسا اقدام برداشت نہیں کریں گے نیپال کے دار الحکومت میں مسافر بردار تیارہ ٹیک آف کے وقت رن میں پر گر گیا اور اس میں خوفنات آگ بڑھ گٹھی سوریا اے لائنز کی پرواز میں عملے کے دو ارکان اور سترہ مسافر سوار تھے جو کہ اسی اے لائن کمپنی کے ملازمین تھے تیارے کے ٹیک آف کے دوران رن میں سے ٹکرایا اور گرتے ہی اس میں آگ بڑھ اٹھی جس سے تیارہ دیکھتے ہی دیکھتے مکمل طور پر جل کر راکٹ کا ڈھیتن کیا امدادی کاموں کے دوران تیارے سے ایک غیر ملکی سمیت 18 باڈیز نکالی گئی جبکہ پائلٹ کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تیارہ ابھی فضاء میں بلند نہیں ہوا تھا بلکہ رن میں پر دوڑتے ہوئے فسلنے کے باعث حادثہ ہوا اور جہاز میں آگ لگے دوستو یاد رہے کہ نیپال میں جنوری دو ہزار تیس میں ہونے والے ایک اور تیارے حادثے میں بہتر افراد مارے گئے تھے اس سال کے شروع میں تھائی ائر ویس کا ایک اور تیارہ اسی ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں ایک سو تیرہ افراد مارے گئے تھے اسی طرح انیس سو بانوے میں پاکستان ائر لائنز کے تیارے میں سوار تمام ایک سو سٹھ سٹھ افزار کھن منڈو ہوای اڈے کے قریب تیارہ گنے سے مارے گئے تھے یاد رہے دوستو کہ نیپال میں دنیا کے خطرناک تدین رن میں ہے جو دولاند اور برف سے ڈھکی چوٹوں سے گھرے ہوئے ہیں اور یہاں کسی بھی تجربہ کار پائلٹ کے لیے بھی لینڈنگ کرنا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے دوستو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک مشہور ڈاکٹر انڈریو سٹیلے نے اپنی نئی کتاب میں پیش کوئی کی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب سائنسان ایسی عدویات تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جن کے ذریعے انسان کی عمر رسیدگی کے عمل کو سستر کیا جا سکے گا جس سے انسان کی زندگی دوگنا سے زیادہ صحت مندی کے ساتھ طویل ہو جائے گی اور لوگ دو سو سال کی عمر میں بھی فٹبال کھیلیں گے ڈاکٹر انڈریو نے لکھا ہے کہ بڑتی عمر کے ساتھ انسان کئی طرح کے عارضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے جسم میں نئے خلیے پیدا ہونے کی رفتار سست جبکہ خلیوں کی موت ہونے کی رفتار تیز در ہوتی چلی جاتی ہے جسے عمر رسیدگی کا پروسس کہتے ہیں ہمیں بہت امید ہے کہ بہت جلدہ ہم کوئی ایسی دوائی ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو عمر رسیدگی کے اس پروسس کی حقیقی وجوہات کو پہچانے کی اور اس پروسس کو سس کر دے گی یا اسے مکمل روک دے گی جس کے بعد انسان طویر اور صحت من زندگی گزار سکے گا دوستو دنیا میں کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں ایسے ہی لندن کے ایک رہائشی 35 سالہ نیکولس اوجلا نامی شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے کرونا کی وبا اور صدر ٹرمپ کے الیکشن ہارنے کی کامیاب پیشگوئیاں کی تھی اور یہ پیشگوئیاں اس نے اپنی چھٹی حص کی بدولت کی تھی اب نیکولس نے اس حوالے سے ایک اور حیران کم دعویٰ کر دیا ہے نیکولس نے کہا ہے کہ چھٹی حص کو ہر کوئی بیدار کر سکتا ہے اور مستقبل کی پیش کوئی کر سکتا ہے نیکولس نے چھٹی حص کو بیدار کرنے کے کچھ طریقے بھی بتا دیئے ہیں نیکولس کا کہنا ہے کہ ہر کسی میں چھٹی حص ہوتی ہے اور اسے ایک طرح کا الہام ہو سکتا ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنی اس چھٹی حص کی فائن ٹیوننگ کی جائے اور اسے مضبوط کیا جائے دماغ میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو دلیل یا لوجک پر کام کرتا ہے لیکن ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو الہام پر کام کرتا ہے اسی حصے کو چھٹی حص کہتے ہیں جسے متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نیکولس نے بتایا کہ دماغ کے اس حصے کو متحرک کرنے کے لیے دلیل والے حصے کو خاموش کرنا ضروری ہوتا ہے اس کیلئے روزانہ دس سے پندرہ منٹ غور و غوظ اور سوچ بچار کریں اس عادت سے آپ کے دماغ کا دلیل والا حصہ بتدریج خاموش ہونے کی طرف مائل ہوگا جبکہ الہام والی سائد متحرک ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پیش گوئی کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر کافی وقت کے بعد جا رہے ہیں تو پیش گوئی کریں کہ اب وہ جگہ کیسی دکھائی دیتی ہوگی اور وہاں کیا کیا ہوتا ہوگا پھر وہاں پہنچنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کی پیش گوئی کس قدر درست ثابت ہوئی ہے نیکولس کا کہنا تھا کہ ہم سب فقط توانائی ہیں ہر آدمی کے گرد اس کی توانائی کا ایک حالہ ہوتا ہے اس حالے کو سمجھنے اور لوگوں کی انرجی کو محسوس کرنے کی پریکٹس کریں کوئی چیز گڑی انگوٹھی یا کوئی بھی چیز ہاتھ میں پکڑیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ اس چیز کے مالک کے بارے میں آپ کی چھٹی حس کیا کہتی ہے اس چیز کی ہسٹری پر توجہ مرکوز کریں کہ یہ کب اور کہاں سے آئی اور مالک کے نزدیک اس کی کیا وقت ہے روحانی معلومات علامتی نشانات کے ذریعے ملتی ہیں جو ہم اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں چھٹی حس کو بیدار کرنے کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں موجود فیملی فوٹوز کو پڑھنے کی کوشش کریں ان تصاویر میں موجود لوگوں کو دیکھیں اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے ان کی شخصیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں خود سے پوچھیں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے اس دوران کسی بھی طرح کے جذبات وغیرہ کا مشاہدہ کرتے جائیں اپنے پاس خوابوں کی تبیر والی کوئی کتاب لازمی رکھیں اور اس کا متعلیہ کرتے رہیں کیونکہ بسا اوقات ہمیں ایسے خواب بھی آتے ہیں جن میں پیش گوئیاں ہوتی ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی